خاری صاحب جو عدلیہ کے اندر مداخلت کا معاملہ ہے بیفور کمنٹو دی ٹاپک آپ پر چیک شرد بار چیلنگی آڈیو لیکس کا معاملے پر فاروق ستار کو کہا گیا کہ پیچھے ہج ہیں یہ خط میں ان کا موقف ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ دو ججز کے دمیان جو خط کا معاملہ ہے وہ میڈیا تک پہنچنا یہ کس کی کمزوری ہے مطلب کس کو قصور بار کہیں گے دیکھیں اس کے اوپر تو چیف جسی صاحب نے خود بھی اپنی آفزرویشن دی تھی کہ یہ بڑی عجیب غریب بات ہے کہ خط اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے میڈیا کو پہنچ جاتا ہے اور اس منزل تک پہنچنے سے پہلے وہ ہائلائٹ بھی ہو جاتا ہے پورے میڈیا میں تو یہ بڑی سیریس سمت میں ایک اشارہ تھا ای ویش کے لوگ اس کا نوٹس لیں یہ جو آپ نے لولیٹرز کی بات کیا نا کہ لیٹرز کا تذکرہ بہت سنتے تھے یقینی طور پہ لیکن یہ نئی نویت کے خط ہیں اور نئی نویت کی صورتحال ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ واضح کر دیں ابتدا میں ہی کہ کوئی زی شعور شخص جو پڑا لکھا ہو تمیزدار ہو وہ کبھی اس کے حق میں نہیں بولے گا کہ عدالتوں میں مداخلت کرے اسٹیبلشمنٹ فیر اناف بلکہ ٹھیک ہے اور میرا نی خیال کہ جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ مداخلت کا باعث کون شخص بنا ہے اس وقت تک اس قسم کے خط کی کوئی کریڈیبلیٹی ہوگی میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے جو پہلے چھے جزیز نے خط لکھا تھا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنانے کا مشویہ دیا تھا حکومت کو اور حکومت نے ایک ادت کمیشن بنا دیا تھا جسٹس تصدق جلانی صاحب کی سروراہی میں اگر آپ کو یاد ہو پھر اس کے بعد جو اس کا حال ہوا تھا بلکل ٹھیک ہے جو اس کا حال پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کیا اور کچھ پی ٹی آئی کے لیڈران نے جس طرح کے بیانات اس کے بارے میں دیئے موصوف نے ہاتھ بکڑے کر دی اس نے کہا جنب تینکیو بری مچ مجھے یہ سروراہی نہیں چاہیے یاد ہے آپ کو جی بالکل ایسا ہوا تھا that would have been an opportunity which the judges should have availed اور the پی ٹی آئی should have availed کہ بھائی آکر جو ثبوت ہیں آپ کے پاس وہ سامنے رکھ دیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن آپ نے دیکھا جیسا میں نے پہلے بیان کیا کہ اس کمیشن کے کیا حشر ہوا چلیے جناب اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو سننے کا فیصلہ کر لیا اور یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہے جی اس کے بعد جناب ابھی اس ایک خط کا کسیہ بھی تیع نہیں ہوا تھا ایک دوسرا خط بھی جناب ہے بابر ستار صاحب نے حرما دیا کہ جو میں جو لکھا گیا اور کہا گیا کہ فلان کیس میں میں پیچھے اٹھ جاؤ آڈیو لیکس میں آڈیو لیکس کے کیس میں میں پیچھے اٹھ جاؤ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ججز نے ایک لیٹر لکھے ہیں سب کے پاس اور خاص طور سے جسٹس بابر ستار کے پاس توہین عدالت کے قانون کی صورت میں ایک اتنا بڑا افیکٹیو ہتھیار موجود ہے کہ وہ چاہے صدر ہو چاہے پرائم میسٹر ہو کسی کو بھی بھلا سکتے وہ کسی کو بھی سمن کر سکتے اور کہہ سکتے ہیں اتھ رک بتائیں کیسے جرت کی تم نے مجھے یہ خط لکھنے کی یا یہ میسج دینے کی یا یہ دھمکی دینے کی چیف جسٹس صاحب نے پوائنٹڈ لیس کے اوپر کہا تھا کہ بھائی مجھے تو حیرت ہے ان ججز کو اوپر جو یہ اختیار استعمال نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو یہاں تک گئے تھے اپنے ایک فیلو جج کو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کو یہاں بیٹھنے کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اپنا اختیار بھی استعمال نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ٹھیک ہوگی جی دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو ججز نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر چلنے والے پروپوگنڈے کے تحت پوزیشن لینی ہے تو اس کو پھر سبسٹینشیئٹ کرنے کے لیے ثبوت ترکار ہوتے ہیں دونوں ہی خطوں میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو یہ کہا گیا ہے کہ جناب ہمیں یہ دھمکی موصول ہوئی ہم پر یہ پریشر ڈالا گیا بھائی وہ کس نے ڈالا کہاں سے فون آیا تھا کون شخص تھا اس نے ایڈنٹیفائی کیا آپ کو یہ کیسے آپ نے اسیوم کر لیا کہ اس کا تعلق کسی سیکیورٹی ایجنسی سے تھا یا اس کا تعلق کسی ریگولیٹ ایجنسی سے تھا جس بھی پریویٹ نمبر سے کول آیا اور اگر آپ کو فون آیا چاہے وہ لینڈ لائن پر آیا چاہے وہاں اس کا ریکارڈ نکل سکتا ہے کس نے فون کیا تھا کس وقت کیا تھا آپ نے اس قسم کی کوئی بات اپنے ختمے نہیں لیکن یہ بس یہ ہے کہ جنرلائز ٹرم میں آپ نے کہہ دیا کہ ہمیں دھمکیاں دی گئی ہیں یا ہم پر دباؤ ڈالا گیا ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ کسی بھی سیولائز سوسائٹی میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا نام لیے بغیر آپ کسی کو ایڈنٹیفائی کیے بغیر اپنا موقف ثابت کر دیں کیا یہ انصاف کے اور آئین کے تقاضوں پر بات پوری اترتی ہے اور سب سے بڑی بات بخاری صاحب یہ کسی ایک شخص پر نہیں ہے یہ ایک پورے ادارے پر اب دوسری طرف کی صورتحال اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے آپ یہ دیکھئے کہ حکومت نے آج اس کی پریکٹیکلی اونرشپ لے لیے کہ جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کہا تھا یہ کہ فردہ سیکھ آف کانٹریز انٹیگریٹی فردہ سیکھ آف دردہ سیکرٹ ایکٹ اور فردہ ملک کی سلامتی کی خاطر آپ اس کی ان کیمرہ پروسیڈنگ کر لیں اب آپ اس کو چاہے مداخلت قرار دیں چاہے جو مرضی سمجھ لیں لیکن حکومت نے اس کی اونرشپ آنچ لے لی ہے یہ دونوں جب تارر برادرز نے کیا پریس کانفرنس تین لوگ اس کے اوپر بولے ہیں پہلے انفرمیشن منسٹر تارر صاحب بولے ہیں اتا تارر صاحب پھر اس کے بعد لاؤ منسٹر آزم نظیر تارر صاحب بولے ہیں and ultimately حالات کے اور صورتحال کے تقاضے کے این مطابق attorney general had to come on recording attorney general پہلے آئے ہیں انہوں نے clarify کیا جو مترطیب order ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ تینوں نے اپنا موقف جو ہے وہ اونرشپ لینے کے بعد اور سیم تھا اور بالکل ایک identical issues ہے ان کا دو تین چار باتیں جو ہیں وہ کہنا بہت ضروری ہے attorney general نے یہ کہتے ہیں نہ حکومت نہ ہی حکومتی ادارہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے right اور نہ ہی کرتا ہے ہاں جی ایک بات ہو گئی دوسری انہوں نے کہا کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے عدلیہ اور انتظامیہ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں جی حالانکہ بقول ان کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ایسا کیا جائے دوسری بات سے یہ ہے کہ بدقسمتی سے تاثر کچھ ایسا لیا گیا کہ کیس کا فیصلہ کسی ایک رخ کر دیا جائے یعنی جدیز نے تاثر دیا اور خاص طور سے عبر ستار صاحب نے کہ انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ ایک خاص قسم کا فیصلہ لکھ دیں وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اب ہمارا ڈیلیمہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جائیں تو جائیں کہاں نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ججز کے اوپر دباؤ ہونا چاہیے نہیں کہہ سکتے ہیں نا ہم کیوں کہیں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میں نے کہا نا میں نے شروع میں کیا کہا کوئی زی شعور شخص کوئی پڑھا لکھا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ عدالت کی جو غیر جانبداری ہے عدالت کی جو انڈیپیننٹس ہے اس کو انڈرمائن کیا جائے no matter what the issue is ٹھیک ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں complainants پر بھی ہوتی ہیں جس طرح آپ نے دیکھا عدالتوں میں جو cases جاتے ہیں تو owners of proof یا جو grounds جس کو کہتے ہیں وہ دینے کے لیے آپ کو ثبوت دینے پڑتے ہیں وہ کمیشن بنے گا تو ہی ثبوت دے گا کمیشن تو انہوں نے اڑا کے رکھتی ہے انہوں نے کہا یہ مامنا ہم عدالتوں میں ہی تیہ کریں گے اب بھی ایک موقع ہے کہ آپ یا تو عدالت میں ہی اس کے بارے میں identify کر دے کہ جناب ہمیں تو فلان شخص نے phone کیا تھا فلان عدارے میں وہ فلان designation کا بندہ تھا اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو اس کی credibility کے اوپر سوال یا نشان اٹھتے رہیں گے exactly بالکل ٹھیک ہو گیا آگے ہم چلتے ہیں مخارج صاحب اسی اہم issue کا ایک اور highlight بھی ہے نیپ قوانین میں چاہوں گی اس پر بھی ہم discussion نیپ قوانین قلدم قرار دینے کی حوالے سے مجھے یہ بتائیے کہ ultimately فائدہ politicians کو ہوا ہے جس میں عمران خان بھی شامل تھی اور وہ بھی اس سے فائدہ لے چکے ہیں اور اب پی ٹی آئی والے سب کہتے ہیں کہ یہ قلدم ہے غلط ہے نہیں ہونی شاہی ہیں دیکھیں جناب صورتہ علیہ ہے کہ یہ کافی دیر سے pending تھا معاملہ جی اور یہ کاش اس وقت جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا اس وقت اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو گیا ہوتا لیکن بہرحال اب چونکہ یہ issue جو ہے وہ سامنے ہے حدارت کے دوبارہ سماعت ہے یہ سماعت کے لئے مقرر ہوئے ہیں دوبارہ سماعت کے لئے مقرر ہوئے ہیں دو تین چیزیں ان سوالے سے ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ جناب اس کے بینیفیشریز جو ہیں جہاں اور بہت سے ہوں گے اس میں خان صاحب اس بینیفیشری ہونے میں جو ہے وہ یعنی he is one of those ان کو بھی oblige کیا جائے گا لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ نیب کا قانون بنایا کس نے تھا یہ بنایا تھا ایک ملٹی دکٹیٹر نے اور یہ بنایا گیا تھا with this objective کہ سیاستدانوں کی ایسی تحسی کرنی ہے political victimization ٹھیک ہو گیا میں یہ اچھی طرح سے یاد ہے کہ جنرل امجد صاحب جو تھے اس کے پہلے head تھے انہوں نے مشرف صاحب سے کہا تھا کہ جناب دیکھیں جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو ہم بندہ نہیں پکڑ سکتے جبکہ مشرف صاحب کو تقاضی یہ تھا کہ پہلے بندہ پکڑیں پھر case بنائیں پھر case بنائیں تو یہ جو الٹی گنگا بی رہی تھی اسی کے اوپر وہ ارتجاجن جو ہے انہوں نے سربراہی چھوڑ دی تھی نیب کی ٹھیک ہے جناب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ نیب کا ادارہ جو ہے successive governments کوئی اس میں exception نہیں ہے انہوں نے اپنے اپنے objective کے لیے استعمال کیا اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات بنائے بٹ جو چار سال مہاتمہ خان صاحب کے ہیں اس میں جس طریقے سے جسٹس جوید اقبال صاحب کی سربراہی میں اس کو مسیوز کیا گیا اس کو ابیوز کیا گیا اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی ہے باری صاحب people's party اور PMLN دونوں کے منشور میں ہیں نیب کو ختم کیا جائے گا اور دونوں نے کتنے tenure complete بھی کر لیے ابھی بھی ابھی بھی نونلی کے منشور میں ہیں نیب کو ختم کیا جائے گا میں نے آپ سے کیا کہا کہ successive government نے بڑے بڑے نعرے لگائے تھے کہ ہم اس کو ختم کریں گے لیکن کسی نیبی نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اس کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا تو اب ادر من اللہ صاحب کیا کریں گے چیک ہے اب دیکھئے گزارش یہ ہے کہ اصل صورتحال سامنے آنی چاہیے اصل صورتحال ہے کیا دیکھئے اس میں منس پوائنٹ بھی ہیں پوزیٹی پوائنٹ بھی ہیں آپ کو یاد ہے کہ پہلے جو نیب کیس تھا نیب کا کر کے پہلے پندرہ دن اور بعد میں ایک امیڈمنٹ کر کے اس کو تیس دن کیا لیا اس کو کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی بہت زیادتی ہو گئی ہے اسی طریقے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیب جو ہے وہ پکڑ لیتی تھی اور مقدمہ بعد میں منایا جاتا تھا یہ سب سے بڑی تباہی کی بات یہ تھی جس نے بہت سارے بزنس ٹائکونز کو ناراض کیا جنہوں نے اس کے پیشے نظر کہ ہماری گرفت ہوگی اور ملاوجہ ہوگی اس ملک میں اپنی انڈسٹیز کو شفٹ کر دیا کچھ بنگرہ دیش چلے گے کچھ انڈونیشیا چلے گے چلے ملیشیا چلے گے آپ کے سامنے ٹھیک ہے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یہ جو پی فیصلہ لیا تھا اور جسٹس منصور نے اس کی مخالفت کی اور اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جناب جو اگلی امپورٹن بات سبریم کوٹ نے فیصلہ میں یہ بھی کہا کہ ترمیم آئین میں مفاد اہمہ سے متعلق بنائے گئے قوانین کے خلاف ہے یہ نہیں فنڈیمنٹل رائٹس کے خلاف آئی یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں دو اہم باتیں جو اور کرنے کی ہیں کہ نیاب کے کانون میں ستائیس ترامیم سے مطلق بل گزشتہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے مئی دو ہزار بائیس میں منظور کیا گیا تھا مگر جو صدر کلکل ٹھیک ہے ایسے ہوا تھا لیکن ابھی آج کے جو ریمارکس تھے انہوں نے بھی یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اب بانی پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوگا اور وہ خود بھی نیاب زدہ ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی باہر آ کر کہ دیں نیاب کو ختم کرو اس کے صرف کے ریمارکس تھی کیونکہ اگر ہے تو یہ اس کو ختم کر دینا چاہیے اس لیے کہ کرپشن کے حوالے سے انٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ موجود ہے ایس ایف ای موجود ہے آئی بی موجود ہے سپیشل برانچ موجود ہے بے پناہ دارے ہیں جس کے تحت آپ اس قسم کے کیسز کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں لیکن یہ پھر داروں مدار اس کا سارا جو ہے وہ گزارش یہ ہے پھلی بارگین کا option تو پہلے ہی ختم ہو گیا تھا اس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس کا اگر آپ ذکر چھیڑیں گی تو میں آپ کو ایسی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں ہم اس طرف نہیں جائیں گے مجھے بریک پر بار بار کہا رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ون نائنٹی ملین کا بھی جو عمران خان کی زبانت کا فیصلہ محفوظ کر لیا جائے جس پر جس آمیر فاروق جس تاریخ محمود جانگیری نے فیصلہ کیا ہے دیکھئی ایک ایک یہ ہے بھی بہت سن چکے اور اس کیس کی فیصلہ کیا ہوگا یہ تو ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ بہت اہم نویت کا ہے آپ کو یاد ہے کہ بنیادی طور پر جو الزام ہے ایک ایسا سرمایہ جو بلیک منی کے طور پر لندن میں پکڑا جاتا ہے اور اس کو لندن کی حکومت کہتی ہے کہ ہمیں بتاتو دیں گے اس میں ہے کیا ہوں گا بس بس اس کی اپروول دے دیا اپروول ہو گئی یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی پیسے ان کے خاتے میں جمع ہو گئے اس کے بدلے میں پھر آپ کو کیا ملا آپ کو زمین ملی جی جس کی مالیت عربوں میں ہے الکادر ٹرسٹ پہ ان کا سکول بنا ہے جس میں مہاتمہ خان صاحب اور ان کی بیگم ٹرسٹی ہیں جی اس لئے لوگوں کا تاثر یہ تھا اور میں نے بہت سارے سینئر رکلا سے سنا کہ it is a open and shut case